بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بات کریں گے باسد بھائی سے اور چلتے ہیں باسد بھائی کی طرف اور اس موبائل کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا حال ہے باسد بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا ہمارے سامنے یہ جو پاکستانی موبائل موجود ہے ڈی کوڈ موبائل ہے اور اس کی مارکیٹ اس کی سپیسیفیکیشن اس کی پرائیس اور یہ مارکیٹ میں کس طرح سیل ہو رہا ہے اور اس کی کیا ریپوٹیشن ہے اس حوالے سے آج آپ نے ہمارے ناظرین کو تفصیلیں نگاہ کرنا ہے ڈی کوڈ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ پاکستان کی پہلی افیشل کمپنی ہے جو پاکستان کی کمپنی ہیں جو کہ فون بنانا شروع ہوئی ہے پہلے پاکستان میں انفینکس پاکستان میں ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ڈی کوڈ کے سپیکٹس کو کمپیر کریں اوپو ویوو کے ساتھ تو یہ آپ کو اوپو ویوو کے لیول کے فون ملیں گے انفینکس ٹیکنو سے بہت ہائی انڈ ہے مگر اس کی آپ سپیسفیکیشن کی بات کریں اس کے ریٹس کے ساتھ کمپیر کر کے تو اس کے سپیسفیکیشن بہت زیادہ ہیں ایس کمپیر ٹو اوپو ویوو ہیں انفینکس ٹیکنو آپ دیکھیں کیسے میرے پاس دو مادلز پڑھے ہیں ڈی کوٹ کے ڈی کوڈ کے بول ٹو اور سگنل ٹو پرو بول ٹو کی بات کیجائے تو یہ چار چونسٹھ میں تیکیس ہزارت پے میں اویولیبل ہے پلس تھری جی بی ایکسٹینڈیبل ریم یعنی کہ ایکسٹینڈ کر کے اس کو سات جی بی تک بڑھایا جا سکتے سگنل ٹو پرو کی بات کی جائے تو یہ چھ بیس ہزار پے میں تین جی بی چونسٹھ جی بی کے ساتھ اویلیبل ہے پلاس 3 جی بی اکسٹینڈی بل ریم مطلب 6 جی بی تک اس کی رحم ہو جائے گی اور 7 جی بی تک اس کی رحم ہو جائے گی یہ کمپنی کا کلیم ہے اس کے علاوہ ان دونوں میں میں بتاتا ہے چلوں کہ ون ٹیرابائٹ تک آپ اس کو اس کی میموری کو انکریز کر سکتے ہیں ون ٹیرابائٹ تک کا میموری کارڈ سپورٹیڈ ہے یہ دونوں ساتھ ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر ہے یہ پھر اس کو گیمنگ موبائلز ہم ان دونوں کو کہیں گے ان دونوں کو ایسا جب گیمنگ موبائل کہا سکتے ہیں بول ٹو کی اگر ہم پروسیسر کی بات کریں تو میڈیا ٹیک کا جی تھلٹی سیون پروسیسر ہے اس کے مقابلے میں سگنل ٹو پرو میں میڈیا ٹیک کا جی ٹوئنٹی فائی پروسیسر ہے آئی ٹھیک میرے جو ہے دیاز سے تو بول ٹو چلیں پھر بھی آپ گیمنگ فون کہہ سکتے ہیں مگر سگنل ٹو پرو میں بہت جی ٹوئنٹی فائی پھر کوئی اتنا ہے بھی پروسیسر ہے ٹیک ہوگا ہے تو اس کے آئے بعد اس کے باکس کے اندر کیا کیا چیز کمپنی جو ہے وہاں میں دے رہی ہے اس کے باکس کے اندر ان کے باکس کے اندر چارجر ہوتا ہے ٹین وارٹ کا دونوں کے اندر ٹین وارٹ کا چارجر ہے پلس ٹائپ سی کی بھل ہے اس کا چارجنگ پورٹ جو ہے دونوں کے ٹائپ سی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک گائیڈ بک ہوتی ہے میمری کا وہ ورنٹی کارڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک سیم انجیکشن پن ہوتی ہے کیمرہ کی طرف آ جاتا ہے کیمرہ ان کا کیا ہے کیمرہ کی بات کی جائے تو فرنٹ کیمرہ دونوں کے ایٹ میگا فکسل ہیں بٹ بیک میں جو کیمرہ کی بات کی جائے تو بولٹو کا بیک کیمرہ ففٹی میگا فکسل کا ٹرپل بیک مین بیک کیمرہ اور اس کے بیک پہ ٹرپل کیمرہ ویڈ فلاش لائٹ اور سگنل ٹو پرو کی بات کی جائے تو اس کی اب شیپ دیکھیں بالکل آئی فون جیسی ہے اور اس کی بیک پہ بھی ٹرپل کیمرہ ہیں اور اس کا جو مین کیمرہ ففٹی میگا فکسل کا مین کیمرہ بیٹری کے حوالے سے اگر پوچھا جائے تو اس کی بیٹری کتنے امیچ کی ہے اس کی بیٹری پانچ ادار امیچ کی لانگ راسنگ بیٹری ہے اس کے اندر بولٹو کے بھی اندر سگنل ٹو پرو کے اندر بھی اس کی گرنٹی اور اس کے کلیم کرنے کا کیا طریقہ اس کی وان ایئر افیشل رینٹی ہوتی ہے کمپنی کی تمام مارکریٹس میں کمپنی نے اپنے نمائدے رکھی ہوئے جسے آپ نے خرید دیا آپ اس کے پاس جائیں وہ آپ کو نمائدے سے ملوا دے گا یا خود نمائدے تک یہ پنچا دے گا اس کو وہ اس کا کلیم کرے گا ابھی تک اس کی افیشل سرویس سینٹر کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر جی ٹھیک ہو گیا تو ناظرین آپ نے پاکستانی موبائلز جو ہیں ڈیکوڈ ان کے حوالے سے دو موڈلز آج ہم نے ڈسکس کیے ان کی پرائس اور ان کی سپیسیفکیشن کے اوپر ہم نے تفصیلاً آگائی حاصل کی اور زبردست موبائل ہیں اور اچھی پرائس کے اندر زبردست سپیسیفکیشنز لے کر آئے ہیں امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایمان و صحت کی بہترین دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ